سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقمِ کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں موسیقی موسیقی جب داوے میں کسی نہ سکی نہ اٹھا سکی شب داوے میں کسی نہ سکی نہ اٹھا سکی اور دردے دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماج شمر کے جب تک کھار سکی علیہ سن کم تھا دن بہت تینا برداز نہ سکی روئی تو ظالموں نے جفاں بے شمار کی علیہ روئی تو ظالموں نے جفاں بے شمار کی آخر پر جبر دے کے موت تیار کی دل میں سمان رہا تھا جو شمرے لہی کا ڈر سو دے میں کاف کاف کے کہتی تینا اگر فریاد چینیتا ہے گوھر شمرے بردوھر اے اممہ بچاؤ آتا ہے درانی اے عمر اممہ بچاؤ آتا ہے درانی اے عمر سینب بھی بچا لو کہ لے جاں دھڑا آتا ہے بھر سجاد بھئی آ دیکھو وہ کھولے گھوڑا آتا ہے سجاد بھئی آ دیکھو وہ کھولے گھوڑا آتا ہے جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان چاہے خدا کو پکارتی جینے سے تند آ کے رضا کو پکارتی بھر آتا ہے جب کوئی تو خدا کو پکارتی کہتی تھی نہ بچانا امام امام بھر کہتی تھی نہ چچانا امام امام رہے شمر لئی کی گھلکیاں کھانے کو ہاں نہیں شمر لئی کی گھلکیاں کھانے کو ہاں نہیں زندہ سے کبھی یہ تھی کہتی حسیر کا ہو جائے گا کلے تیرا میمار کا مئیر کسی کی نکلے گی ننی سے زودہ بانوں سے یہ پیتا کبھی تھا بچہ جمینا بانوں سے یہ پیتا کبھی تھا بچہ جمینا اکتازہ آدھ ہوگی نبی کے گھرانے میں اللہ امام لٹھوں گی آج کی شم پیتا امام لٹھوں گی آج کی شم پیتا وہ کہتی تھی کہ لٹھو چکی اب لٹھو گیا تو ہر چھنے تماشے لگے کارشاہ ہوا اور رہنے کو پید خانہ میرا گھر نہیں رہا جھٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں بھرا جھٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں بھرا سینب کی پسنوں کے سنہ سے فگار ہے جھٹنے کا میری بی بی کو پر دل نہیں بھرا کم ہے تمہاری میں ہر ایک تم ہو ایک گمرا ہو سجاد نہ تباہ ہر ہی بچے تو خیر ہے برنا ہو میری شان وہ بولی سب رہیں گے سلامت پہا کہا رو رو وہ پوچھتی تھی کہو تو کہا جہاں کہتی تھی کھل ہی جائے گا اماں جو ہو اے گا اے بابا کی رونے والی کو سب کنمہ رو ہی گا بابا کی رونے والی کو سب کنمہ رو ہی گا اے اب میری موت ایسی مبارک دے خدا چاہتا رہے بخار برادر کا بے دوا مردے ہی میرے خیر سے سب کنمہ ہو رہا جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو آف رو ہاں جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو آف رو ہاں مل ہو سکینہ سب کی بلا لے کے مر گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی مل ہو سکینہ سب کی بلا لے کے مر گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یہ چار شے مصر مہندی بھائی کے اقلام کے کہ حیران نہ ہو چشم کرم رہنے دے اب کچھ دے تو بادی دے نم رہنے دے دنیا کی خوشی چھین لے مجھ سے لیکن صدق تیرے شبیر کا غم رہنے دے صدق تیرے شبیر کا غم رہنے دے یہ چند شیر اور پیش خدمت ہے کہ پوچھ مت روز عباس سے کیا لے آئے پوچھ مت روز عباس سے کیا لے آئے دل میں را پاک ہوا اور وفا لے آئے دل میں را پاک ہوا اور وفا لے آئے اور ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے اور شرک و بدت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی شرک و بدت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے شام کی فوج یہی دیکھ کے تھر آتی تھی شام کی فوج یہی دیکھ کے تھر آتی تھی کیا ہو عباس اگر از نے وغالے آئے کیا ہو عباس اگر از نے وغالے آئے پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے آئے سہرہ کربلا ہے اور زینب ملادہ خمائے سہرہ کربلا ہے اور زینب ملادہ خمائے کربلا ہے اور زینب سہرہ کربلا ہے اور زینب سہرہ کربلا ہے اور زینب زینب ستم کی سیاں ہی اور زینب سہرائے کربلا ہے اور زینب سہرائے رونے پہ بی بیوں کو لگتے تھے تازیانے چادر کسی کے چینے بندے کسی کے چینے چادر کسی کے چینے بندے کسی کے چینے معصوم سکینہ ہے اور زینب معصوم اور یہ خاتہ سے بند ملاد افمائی زینب کی یہ صدا تھی کیوں کرنا موت آئی جس جاہاں تھی شاہ سہرائے کربلا ہے اور زینب سہرائے کربلا ہے اور زینب یہ بند خاتہ سے پیش کرتا ہوں ملاد افمائی قاسم کو کھو چکی ہے اکبر کو کھو چکی ہے آبا اللہ سبا وفا کو اسے غرب کو کھو چکی ہے آبا بھائی کا لاشا ہے اور زینب آبا بھائی کا لاشا ہے اور زینب سہرائے کربلا ہے اور زینب اے خون کا دریا غیر اور زینب آبا بھائی کا لاشا ہے میرا سلام لے لو جاتی ہوں قید ہو کر بھائی کا لاشا ہے اور زینب سرائے کربلا ہے اور زینب اے خون کا دریا ہے اور زینب کیا شام میں تھی گزری نا یا وہ کیا آیا ہو سجاد کے لعباب ممکن نہیں بلا ہو بیمار کا نوہا ہے اور زینب بیمار کا نوہا ہے اور زینب سرائے کربلا ہے اور زینب اے خون کا سمات فرمائیں عدا حسین کی جذبہ حسین کے جیسا عدا حسین کی جذبہ حسین کے جیسا تلاش کرتی ہے دنیا حسین کے جیسا تلاش کرتی ہے دنیا حسین کے جیسا جو سب پہ بھاری ہو تنہا حسین کے جیسا کہاں ہے سور ماں ایسا حسین کے جیسا کہاں ہے سور ماں ایسا حسین کے جیسا ہے مرگ شہد سے بڑھ کر پسر امام حسین کا حسین کے جیسا ہمارے سامنے رہ کر بھی ہے جو پوشیدہ ہمارے سامنے رہ کر بھی ہے جو پوشیدہ وہی تو ہے پسر پردہ حسین کے جیسا وہی تو ہے پسر پردہ حسین کے جیسا ہم آج صدیوں سے ایک کرب انتظار میں ہیں کہ جلد پائیں سہارا حسین کے جیسا کہ جلد پائیں سہارا حسین کے جیسا اٹھا رکھا ہے یعیدوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے یعیدوں نے آسمان سر پر رمی پہ بھیج خدایا حسین کے جیسا رمی پہ بھیج خدایا حسین کے جیسا ہم علم اس کی غلامی پہ ہیں بہت نادان ہم علم اس کی غلامی پہ ہیں بہت نادان کہ ہے یبار و آقا حسین کے جیسا کہ ہے یبار و آقا حسین کے جیسا ادا حسین کی جذبہ حسین کے جیسا تلاش کرتی ہے دنیا حسین کے جیسا من قرأ الفاتحہ اللہ مسلمہ اللہ اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ العلی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بتاہا ویاسین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد واللہم سل على محمد وآل محمد وآلہ التیبین التاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ یلا آدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتاب المبین وعشدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم من نما یرید اللہ لیجزبا انکم الرجسا اہل البیت ویتہرکم تطہیرا اللہم سل على محمد وآل محمد ناظرین مہترم اشرے اربعین کی یہ نوی مجلس ہے جسے آپ کی خدمتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں راچی کے اس قدیم اشرے کی خدمت کا موقع امثال مل گیا ہے اس کے مستقل ذاکر مولانا ذہین حیدر دلکش صاحب علیل ہیں آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں جل سے جل شفائق کامل ہو آنچہ اللہ تعالی فرمائے میں نے انتہائی مشہور معروف آئے کریمہ کو انہوں نے کلام قرار دیا ہے اور ہماری قوم کا بچہ بچہ اس آیت سے واقف ہے کہ یہ آیت آیے تطہیر کہلاتی اس آیت کی شان نزول ہی کو حدیث قصہ کہتے ہیں اس میں پروردگارِ عالم نے اہلِ بیتِ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی تحارت کا اعلان کیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنْكُمْ رِجْسَاحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِرًا بے شک اے اہلِ بیت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک رکھے اور رشت سے دور رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے رشت سے دور رکھے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے مقام توجہ میں اس آیت کی ایک ایک لفظیات کو اگر انسان مقام توجہ میں لائے تو بڑا رموس پوشید آئیں یہ آیت شروع ہوتی ہے لفظِ اِنَّمَا سے اِنَّمَا اردو کی مجبوری یہ ہے کہ یہ لفظ میں ترجمہ کرے گی بے شک حاصل میں اردو بڑی پیاری زبان ہے یہ الفاظ سے نہیں لہجے سے کھیلتی اور عربی زبان یہ الفاظ سے کھیلتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں جو نذاکتیں الفاظ میں عربی زبان کی اسے دنیا کی کسی زبان میں ایک لفظ کے ساتھ کنورٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں ایک لفظ ہے اِنَّمَا اِنَّمَا کے معنی ہوتے ہیں بے شک ہوتے ہیں اور ایک لفظ ہے اِنَّا اِنَّا کے معنی بے شک ہوتے ہیں جس سے بہت مشہور ہے وہ ہر رمان میں پڑھی جانے والی آئیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْو عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْبِيرًا اس آیت میں لفظ ہے اِنَّا اِنَّا اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي بے شک تو یہاں اِنَّا کے معنی بے شک ہے اِنَّمَا اِنَّمَا کے معنی بے شک ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں اِنَّمَا کیوں نہیں نیچے والی میں اِنَّا کیوں نہیں تو یہ عربی میں بڑی وسط ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے اب ملاحظہ کریں دونوں بے شک میں کتنا فرق ہے اِنَّمَا کو دلیلِ حَسْر کہا جاتا ہے دلیلِ حَسْر کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ کے ساتھ اِنَّمَا کا استعمال ہو جائے گا تو اب ایک دلیلِ حَسْر قائم ہو جائے گی یعنی جن کے لیے اِنَّمَا کا لفظ آیا ہے ان میں سے نہ کوئی ہٹایا جا سکتا نہ ان میں کوئی بڑھایا جا سکتا فرق محسوس ہوا اِنَّا اگر آ رہا ہے تو اس میں کوئی دلیلِ حَسْر نہیں ہے مثال کے طور پر وہی آئے کریمہ کہ بے شک اللہ اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتُو بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو تب قیامت تک جو بھی ایمان لاتا جائے گا اسے درود بھیجنا پڑے گا تو ظہر ہے کہ اب حسر نہیں ہو سکتا ایک لاکھ آدمی ایمان لائیں وہ درود بھیجیں ایک کرور آدمی ایمان لائیں وہ درود بھیجیں ابھی سلسلہ چلتا رہے گا اس لئے وہاں اِنَّمَا کا اشتماع ہوا یہاں ہے اِنَّا کا اشتماع ہوا یہاں ہے اِنَّمَا کا اشتماع ہوا اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ لَيُزِبَا انکو مَرِشْسَ اَحْلِ الْبَیْتُ بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے اہلِ بیت کہ تمہیں رشت سے دور رکھے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے تو اب اس بنیاد پر نہ کوئی باہر سے اندر ڈالا شامل کیا جا سکتا اور نہ جو اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی کم کیا جا سکتا مقام توجہ ہے کوئی بھی نہ باہر سے اندر شامل کیا جا سکتا نہ اندر والوں میں سے کوئی بھی کم کیا جا سکتا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے کہ جب رسول چادرِ قصہ میں مولاِ کائنات معصومہِ عالم امامِ حسن اور امامِ حسین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کونہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اللہمہ ہاولائے اہلو بیٹی پالنے والے یہی میرے اہلِ بیٹ ہیں تو اب ان اہلِ بیٹ میں نہ کوئی باہر سے شامل کیا جا سکتا نہ ان اہلِ بیٹ میں سے کوئی کم کیا جا سکتا یہی شانِ نمہ ہے اب اگر جنابِ امِ سلمہ جیسی زوجہ بھی آکے کہیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں تو رسول ارشاد فرمائیں انتِ علل خیر آپ خیر پڑتو ہیں مگر چادر میں آنے کی کوشش نہ کیجئے گا ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد تو یہ ہے دلیلِ حسر بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی یعنی امِ سلمہ جیسی بیوی بھی اب مجھے ایک جملہ عرض کرنے کجی چاہتا ہے کہ جنابِ امِ سلمہ اہلِ بیت پہ جان دینے والی زوجہ سب سے زیادہ اہلِ بیت کی چہیتی سب سے زیادہ اہلِ بیت کو چاہنے والی حیاتِ رسول سے جنابِ معصومِ عالم کی خدمت پھر مولاِ کائنات کی خدمت پھر امامِ حسن کی خدمت امامِ حسین کی خدمت شہزادی زنبہ امی کلسوم کی خدمت پھر امامِ سجاد کی خدمت امامِ محمدِ باقر کی خدمت اٹھائیس رجب تک سن ساٹھ ہجری تک اہلِ رسالت سے یعنی رسول اللہ کے زمانے سے لے کے جبکہ جنابِ معصومِ عالم کا اغدوی نہیں ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے اور سن ساٹھ ہجری تک اہلِ بیت کی خدمت کرنے والی چہیتی خاتون مگر چادرِ تحتیر میں نہیں آ سکتی رسول انہیں خیر کی سند دے رہے ہیں انتہِ حلال خیر مگر چادرِ تحتیر میں نہیں آ سکتی کیوں اس لئے یہ واضح رسول نے کر دیا کہ اہلِ خیر ہونا اور ہے اہلِ بیت ہونا اور ہے ایک سلوات پڑھے محمد وعالِ محمد اے اہلِ بیت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ رسک کو تم سے دور رکھیں اور پاک رکھیں جو پاک رکھنے کا حق ہے مقامِ توجہ عام طور سے آپ نے دیکھا کہ بہنور پہ ترجمہ لکھا رہتا ہے کہ اہلِ بیت اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک رکھیں جو پاک رکھنے کا حق ہے عموماً یہی ترجمہ رائج ہے اور اتنے سے بات بظاہر پوری ہو جاتی ہے کہ بے شرک اللہ کیا ارادہ ہے اہلِ بیت کے تمہیں پاک رکھیں جو پاک رکھنے کا حق ہے ہو جاتی ہے بات بظاہر پوری ہو جاتی ہے مگر جو خسن آیت ہے وہ تطہیر میں نہیں ہے اپنی اپنے خیالات اپنے نظری ہیں کہ خسن آیت تطہیر میں نہیں ہے خسن آیت انکمر رجس کے تعدیے میں ہے یعنی اس میں گلمز ہے انکمر رجسہ اے اہلِ بیت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو رجسے دور رکھے پھر کہا ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَثِرَ اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے تو یہاں جو خسن آیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رجسے دور رکھے دیکھیں توجہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اہلِ بیت پر پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ رجس کے قریب نہ جائیں بلکہ پابندی ان کے تازیے کے ساتھ پابندی لگی ہوئی ہے رجس پر یعنی رجس اہلِ بیت کے پاس نہیں جا سکتا اہلِ بیت پر پابندی نہیں ہے دیکھیں بہت آسان سی چھوٹی سی مثال لے لوں تاکہ بچوں انہوں تک بات واضح ہو جائے اگزام کا زمانہ ہے اور یہ بچوں سے کہا جائے کہ بھئی دیکھیں اگزام کا زمانہ ہے کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا تو یہ پابندی کس پر لگی ہے یہ پابندی لگی ہے بچوں پر کہ کوئی بچہ ٹی وی نہیں دیکھے گا اگزام کا زمانہ ہے اس کے برخلاف اگر کوئی یہ گھر میں کہہ دے کہ بھئی گھر میں ٹی وی نہیں رہے گا تو دونوں میں فرق کیا ہے بجھے بچوں پر پابندی لگی کہ دو کوئی ٹی وی نہیں دیکھنا تو گھر میں ہر جگہ جا سکتے ہیں چھت پر جائیں کمروں میں جائیں مگر جس کمرے میں جس جگہ ٹی وی رکھا ہے وہاں نہیں جا سکتے ٹی وی آن نہیں کر سکتے کیونکہ پابندی بچوں پر لگی ہے لیکن جب یہ کہہ جائے جنہیں گھر میں ٹی وی نہیں رہے گا تو اب بچوں پر پابندی نہیں ہیں بچے آزاد ہیں اب ٹی وی نکالا جائے گا یہی حسن ہے اس آیت میں انکومر رسک کہہ کہ اللہ نے رسک پر پابندی لگائی کہ اللہ کے ارادہ ہے کہ اہلِ بیت آپ سے رجس کو دور رکھے تو اہلِ بیت کو رجس سے دور نہیں کیا جا رہا ہے مقام توجہ ہے اہلِ بیت کو رجس سے کسافت سے نجاست سے دور نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ خود رجس کو اہلِ بیت سے دور کیا جا رہا ہے تو اب جہاں بھی اہلِ بیت جائیں گے وہاں سے رجس کو جانا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ جہاں محبتِ اہلِ بیت جاتی ہے وہاں رس نہیں ہوتا چلوات پڑھیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد تو پابندی رس پر لگائی گئے دیکھیں ایک ایک لن مقام توجہ میں کہ اہل وید اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رس کو کسافت کو گندگی کو برائیوں کو کمیوں کو آپ سے دور رکھیں اور پاک رکھیں ہر چیز سے جو پاک رکھنے کا حق ہے اب تیسرہ لز مقام توجہ میں اہل بیت دیکھیں آپ سنیں گے تو گھبرات ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لئے مگر ذرا سا صبر و تحمل سے محسوس کر لیجئے گا چادر تطہیر میں کون لوگ ہیں رسول اللہ ہیں پہلے کون آیا چادر میں رسول اللہ تشریف لیا ہے اس کے بعد سنتے رہیتے ہیں حدیث اس کے بعد امام حسن تشریف لیا ہے اس کے بعد امام حسین تشریف لیا ہے اس کے بعد مولا کائنات تشریف لیا ہے اس کے بعد پھر رہا ہے محسوس میں حسن تشریف لائیں اہل بیت ہو گئے نا فَلَمَقْتَمَنَّ جَمِئًا تب اہل بیت جمع ہو گئے اب اگر میں یہ عرص کروں کہ اس آیت میں رسول کی تحارت کا اعلان نہیں ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس آیت میں آیت تطہیر میں رسول کی تحارت کا اعلان نہیں ہے تو عجیب سا محسوس ہو رہا ہے نا کہ بھئی یہ تو آیت تطہیر میں رسول سمیت کہا جاتا ہے کہ رسول کی تحارت کا اعلان محسوس عالم کی امام حسن کی امام حسین کی مولا کائنات کی سب کی تحارت کا اعلان ہے اور میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں رسول کی تحارت کا اعلان ہی نہیں ہے اب یہ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ رسول تحارت نہیں ہے اب یہیں پہ گھبرا جاتا ہے آدمی کہتا ہے یہ غلو ہو رہا ہے اہل بیت کو رسول اللہ سے بڑھائے جا رہا ہے ارے بھائی تھوڑا سا قرآن پڑھیں مقام توجہ میں ہے غور کریں سیدھا سا ایک لفظ ہے لفظ کیا ہے انما یرید اللہ لیجوزہبا انکم الرسہ اہل البیت ہے نا انکم الرسہ اہل البیت اے اہل بیت اللہ کیا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رسک کو دور رکھیں کس سے رسک کو دور رکھیں رسول سے اہل البیت سے دیکھیں سمجھئے ایک ہم ہیں اور میرے اہل البیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الگ ہیں ہماری پرسنالیٹی ہماری حیثیت الگ ہے اور اب ہم سے اہل البیت ہیں ہم سے ہماری بیٹی ہم سے ہمارے بیٹے ہم سے ہمارے گھر والے توجہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کارڈ وغیرہ کہیں بھیجا جاتا ہے تو اس میں دو طرح کا کارڈ ہوتا ہے ایک تو کارڈ ہوتا ہے کہ جسو صرف نام لکھ دیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فالان صاحب کی دعوت ہو جائیں گے کہیں گے کارڈ میں لکھا جاتا ہے میں اہلو ایال تو جہاں لکھا جاتا ہے میں اہلو ایال تو میں اہلو ایال تو اب دو طرح کا کارڈ ہو گیا تو شادیوں میں بٹھتا ہے ایک ہوا فالان صاحب کے نام سے شادی کارڈ گیا تو جس کے نام سے کارڈ جاتا ہے وہ شریک ہوتا ہے اس شادی میں اس کے بال بچے شریک نہیں ہوتے اب اگر بچہ وہ کہتا بھی ہے کہ نہیں نہیں ہم بھی چلیں گے تو کہتے نہیں بیٹا میرے نام کا کارڈ آیا ہے برا لگے گا یہ بیوی کہیں ارے صاحب ہم کیوں نہیں جائیں گے کہتے نہیں دیکھو انہوں نے صرف ہمارے نام کا کارڈ بھی جائے ہے نا اب تمہیں بھی لے جائیں تو بڑا معیوب لگتا ہے تو کیا ان کے کارڈ بھیجنے سے ہمارے بیوی بیوی نہیں رہی ہاں بیوی ہمارے بچے بچے نہیں رہے نہیں اصل میں دو شخصیتیں ہیں دو تشخص ہیں ایک ہم ہیں اور پھر ایک ہم سے ہمارے اہلِ بیت ہیں دو الگ ہوگا ہے نا تو جب ہمارے نام سے کارڈ ہے تو ہم جائیں گے بیوی بچے نہیں جائیں گے مگر اب جہاں پر اہل و آیال لکھ دیا جائے میں اہل و آیال تو اب بیوی بھی جائے گی بیٹی بھی جائے گی بیٹا بھی جائے گا اب سب جائیں گے ٹھیک ہے اب اگر یہ ہم کہیں کہ ارے اب تم کہاں جاؤ گی تو کہیں گے ارے میں کیوں نہیں جائیں گے تم کہاں جاؤ گے بیٹا کہیں گے کیوں نہیں جائیں گے میں اہل و آیال کرڑایا تو مالوا کہ ہم الگ ہیں اور ہمارے اہلِ بیت الگ ہیں ٹھیک ہے واضح ہو گئی بات اب ذرا دیکھئے آیت کیا کہہ رہی ہے انما جرید اللہ لجو ذبا انکو مرسا اہلِ بیت اللہ نے ارادہ کیا اہلِ بیت کے آپ کو پاک رکھے تو یہاں اہلِ بیت کی پاکیزگی کا اعلان ہو رہا ہے یہاں نہیں ہے کہ رسول اور ان کے اہلِ بیت آپ غور کر رہے ہیں نہیں میں آپ کو دلیل حوالے کروں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے محمد رسول اللہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے واللزین مآہو اشداؤ الالکفار ورحماؤ بینہم تراہم رکان سجدہ محمد اللہ کے رسول ہے اب یہاں رسول کی بات پرسنلی ہوئی پھر ارشاد ہوا واللزین مآہو اور ان کا حقیقی ساتھی وہ ہے اشداؤ الالکفار جو کافروں پہ بہت سخت ہے تب دو بات ہوگی نا ایک تو رسول اللہ کے رسول ہیں ہے نا اور دوسرے جو ان کا ساتھی ہے تو ویسے ہی آیت تطہیر میں یہ کہاں ہیں کہ رسول آپ بھی پاک ہیں اور آپ کے اہلِ بیت بھی پاک ہیں اس میں رسول کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں اب ڈرئیے گا نہیں کہ آیت تطہیر میں رسول کی طہارت کا اعلان نہیں ہے آیت تطہیر میں صرف طہارت کا اعلان ہے تو اہلِ بیت مصطفیٰ کی طہارت کا اعلان ہے اب وہ جو کم نظر اور کم ظرف ہوتے ہیں وہ فوراں گھبرا جاتے ہیں کہ دیکھیں اہلِ بیت کو رسول اللہ سے بڑھا دیا اے رسول اللہ پہلے چادر میں آئے تو وہی تطہیر نہیں ہیں اور طہارت کا اعلان اہلِ بیت کی کیا جا رہا ہے ایک سلوات پڑھ لیں تو یہی پہ مبالغے کا غلو کا الزام آ جاتا ہے کہ دیکھیں صاحب رسول پہلے چادر میں آئے تو وہ پاک نہیں ہیں اور اہلِ بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ معصوم ہیں عالم پاک ہیں ملائکہ اینات پاک ہیں امام حسن پاک ہیں رسول ہی پاک نہیں ہے رہے بھائی میں اپنے سے کون ہوتا ہوں پاک کرنے والا یا پاک کہنے والا قرآن جو کہہ رہا ہے جتنا کہہ رہا ہم ہوتا ہی تو مانیں گے قرآن نے کہا کہا کہ رسول آپ اور آپ کے اہلِ بیت پابندی کیا تھی قرآن پہ جس طرح محمد رسول اللہ کے ساتھ رسول آپ اور آپ کے اہلِ بیت یہاں رسول کا اعلان ہی نہیں ہے یہاں صرف اور صرف اہلِ بیت کی طہارت کا اعلان ہے اب آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو بھئی غلغلو ہے اور یہ ہم مانیں گے نہیں تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ رسول کے اہلِ بیت تاہیر ہو اور رسول تاہیر نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر میں ارز کروں کہ گھورا کے نہیں تحمل سے دنیا کہ اس آیت میں رسول کی طہارت کا اعلان نہیں ہے مگر رسول کی طہارت کا اعلان تو اللہ پہلے ہی کر چکا ہے پورا سورہ آپ کی طہارت کے نام سے ہے اور سورے کا نام ہے سورہ تاہا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا مَا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَ اے تیب و تاہر اے پاک و پاکیزہ بھئی تاہا سے ہی تاہر ہے تاہر تطہیر تہارت تاہا سب ایک ہی ہے توجہ ہے تو پہلے رسول کے لیے اللہ نے تاہا کہا ہے کہ اے تیب و تاہر رسول کی تہارت کا اعلان پہلے کیا ہے اور آیے تطہیر بہت بعد میں نازل ہوئی ہے میری پوری اشرے کی کتاب چھپ چکی ہے حدیثِ قصہ منظر اور پس منظر تو میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے کچھ ذاوی سباب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کی تہارت کا اعلان پہلے ہو چکا ہے سورہ تاہا میں یہ آیے تطہیر بہت بعد میں نازل ہوئی ہے جو آئے سورہ احضاب میں شامل کی گئی ہے تو توجہ اور کریں اور آیے تطہیر میں صرف اہلِ بہت کی تہارت کا اعلان کیا اب اگر جملہ محسوس کرے تو میں ارد کروں کہ تاہا کہکے الگ اور اہلِ بہت کی تہارت کا اعلان کیا ہے یو تہرکم تطہیرہ کہکے الگ صرف اس لیے میں جملہ محسوس کی گئے صرف اس لیے اہلِ بہت کی تہارت کا اعلان اللہ نے صرف اور صرف اہلِ بہت کی تہارت کا اعلان اللہ نے الگ سے کیا تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ اہلِ بہت کو تہارت مصطفیٰ کے تفائل میں ملی ہے ایک سلوات پڑھے محمد تو اہلِ بہت کی تہارت مصطفیٰ کی مرہون منت نہیں ہے اہلِ بہت کی تہارت ان کی اپنی تہارت ہے ان کی اپنی شان ہے ان کا اپنا کمالِ ذاتی ہے ان کا اپنا وصفِ ذاتی ہے اس لیے رسول کی تہارت کا اللہ نے الگ اعلان کیا اور اہلِ بہت کی تہارت کا الگ اعلان کیا یہ اہلِ بہتِ اتھار کی طہارت کے اعلان کی اس آیت کی شانِ نزول ہی کو حدیثِ قصہ کہتے ہیں جس میں سب سے آخیر میں معصومِ عالم تشریف لائی ہیں پہلے رسول آئے چادر میں اس کے بعد امامِ حسن آئے چادر میں پھر امامِ حسین آئے چادر میں اس کے بعد ملائے کائنات آئے اور بعد میں آئی ہیں معصومِ عالم توجہ کا مقام یہ ہے کہ چار مرد پہلے سے موجود ہیں ایک عورت ہے معصومِ عالم آپ عظمتِ زہرہ محسوس کیجئے دنیا کی ہر تحضیب میں یہ بات رائج ہے کہ جب گھر کے چار مرد کہیں جمع ہوتے ہیں تو فیصلہ لے لیا جاتا ہے دنیا کی ہر تحضیب میں چاہے قبیلہ جاتی نظام ہو چاہے کوئی بڑے سے بڑا خاندان ہو ہر جگہ جہاں چار مرد آ جائیں اور اگر مرد بھی سردار لوگ ہیں تو بھر فیصلے فوراں ہو جایا کرتے ہیں چادر میں چار کے چار سردار جمع ہیں رسول سید الانبیاء مولا کائنات سید الاؤسیاء امام حسن اور امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ چار کے چار سید سادات مرد چادر میں آ گئے اور معصوم عالم کہاں ہیں ذرا سے اس منظر کو کرید لیجئے کہ جب امام رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ میں زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے اپنی چادر یمانی اڑھا دو تو رسول گھر سے آئے تو پہلے کون ملا معصوم عالم یعنی دروازے سے آئے تو آنگن میں آئے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں زوف مجھے چادر اڑھا دو پھر آنگن سے گئے ہجرے میں منظر یہ تو کہہ رہا ہے نا حدیث کسا کا کہ رسول گھر میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے معصوم عالم کو دیکھا سلام کیا معصوم عالم نے جواب دیا پھر معصوم عالم نے کہا سے کہا کہ مجھے زوف محسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی چادر یمانی اڑھا دو ایتینی بلکسائل یمانی وغتینی بے ٹھیک ہے تو پھر آنگن میں تو نہیں سو گئے نا آنگن میں سونے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے پھر آئے ہجرے میں تو دروازہ آنگن آنگن سے ہجرہ یہی طریقہ ہی بنا ہوا تھا دیکھیں فلیٹ کی جو دنیا ایجاد ہوئی ہے اس میں ڈرائنگ روم ہی آنگن ہو گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ اس میں آنگن نہیں ہے یہ ڈرائنگ روم ہی جو ہوتا ہے نا مین گیٹ سے داخل ہوئی ہے تو ڈرائنگ روم پہتا ہے ڈرائنگ روم کے بعد تب سنٹرل ہال ہے اور پھر بیڈ روم ہے اور یہ تو یہ جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس کی ایسایت آنگن کی ہو گئی ہے اب آپ جہاں آنگنائیاں ہوتی ہیں وہاں آپ دیکھیں گے تو مکانوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دروازہ آنگن آنگن سے ہجرہ تھوڑا سا وضاحت میں میں آگیا تاکہ حسنِ مانا تک آپ کے ازہانِ آلیہ کو پہنچا سکوں تو رسول آئے زہرہ کو دیکھا کہا میں زوف میں سوس کر رہا بٹے مجھے اپنی چادر اڑھا دو یو مانی ہجرے میں آئے معصومِ عالم نے چادر اڑھا دی اڑھا کے پھر وہ چلی گئی واپس دیکھیں حسنِ مانا روحِ مانا تک لے جانا چاہتے ہیں آپ کے ذنوں کو اب اس کے بعد معصومِ عالم چادر اڑھائی اور آ کے اپنے کام میں لگ گئی کیوں اس لیے کہ بابا آرام کرنا چاہتی تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی اتنے میں امامِ حسن آئے پھر وہی دروازہ آنگن آنگن میں آ کے ماں سے کہا ہمیں نانا کی خشو محسوس ہو رہی کہاں وہ سو رہے ہیں کہاں خجرے میں ہیں سامنے تو ہے نہیں ہنہ وہ تو سیدھے نانا کے پاس چلے جاتا ہمیں سے پوچھتا ہی کیوں میں یہاں خوشبو میں سوچ کر رہا ہوں یہ کس چیز کی خوشبو ہے نانا کی خوشبو ہے نانا ہے کہاں ہجرے میں تو پھر امامِ حسن آگئے ہجرے میں اس کے بعد پھر امامِ حسین وہی منظر ہے پھر مولاِ کائنات وہی منظر ہے تو اب رسول کے پاس مولاِ کائنات بھی ہیں امامِ حسن بھی امامِ حسین بھی ہیں اب لفظیں بدل رہا ہوں سید الانبیاء بھی ہیں سید الاؤسیہ بھی ہیں اور سیدہ شبابِ اہلِ جنہ ہے چار چار سردار موجود ہیں مگر آیہِ تطھیر لوحِ محفوظ پر ٹھہری ہے آئی نہیں ہے چار چار سردار موجود ہیں انبیاء کے سردار موجود صاحبِ قرآن آنی ہے آیت اور صاحبِ قرآن موجود ہیں شہرِ علم موجود ہیں آنی ہے آیت بابِ شہرِ علم موجود ہیں سردارانِ جنت موجود ہیں دو دو امام موجود ہیں مگر آیہِ تطھیر نے لوحِ محفوظ نہیں چھوڑا لیکن جیسے ہی جیسے ہی معصومِ عالم تشریف لے آئیں ویسے ہی قدرت نے پہلے ایک اعلان کیا فَلَمَّ مَقْتَمَلْنَا جَمِئًا فَلَمَّ مَقْتَمَلْنَا جَمِئًا جب سب کے سب مکمل ہو گئے یعنی ایک زہرہ نہیں تھی تو ابھی یہ نور کا زائچہ مکمل نہیں تھا چار چار سردار موجود ہیں مگر یہ زائچہ نور مکمل نہیں ہے ایک زہرہ کے آتے ہی یہ زائچہ اتنا مکمل ہو گیا کہ وہ آیہ تطہیر جو اب تک تھہری تھی مچل کے نازل ہو گئی سلوات پڑھے محمد وآل محمد 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 پھر جب معصوم عالم اس انجمن تطہیر میں داخل ہوئی اور قدرت نے کہا ہوئی فَلَمْ اَكْتَمَلْنَا جَمِئًا قَالَ اللَّهُ اِعْلَمُ جَ مَلَائِكَتِ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِ اِزَّتِ وَجَلَالِ اللہ اکبر آپ قرآن اٹھائیئے آپ کو لطف آ جائے گا حدیث قصہ کے اس کلام کا ایک بات ارس کرو درمیان میں ٹھہر کے یہ حدیث قصہ بڑے کمال کی حدیث ہے حدیث کی دنیا تین لاکھ سے اوپر ہے تین لاکھ سے اوپر ہے حدیث کی دنیا جس میں سے چھاڑتے چنتے پھٹکتے چار ہزار کچھ یعنی تقریباً پانچ ہزار حدیثیں نکلتی ہیں اصلی بڑھیاں چاند پھٹک کے لاکھوں نکال کے ان پانچ ہزار حدیثوں میں بھی کوئی ایک حدیث حدیث قصہ کے قد کے برابر نہیں چاہ کیا کہنا منصوب اس کے نام سے ہوتی ہے ایک حدیث میں ایک سے زیادہ دو آدمی اور کر رہے ہیں حدیث کہتا بڑے کمال کی حدیث ہے چاہ وہ حدیث ہے جس میں رسول کی حدیث بھی شامل ہے امام حسن کی حدیث بھی شامل ہے امام حسین کی بھی حدیث شامل ہے مولا کائنات کی حدیث بھی شامل ہے معصوم آلم کی بھی حدیث شامل ہے جبریل دو طرح کہیں ایک تو قرآن ہے جو وہی کہلاتا ہے اور دوسرا کلام ہے حدیث قدسی کہلاتا ہے اور آپ تو یہ واحد حدیث ہے جس میں پنجتن کی حدیث کے علاوہ حدیث جبریل بھی شامل ہے اور حدیث قدسی یعنی کلام الہی بھی شامل ہے بتائیے اس قد کی کوئی ایک دوسری حدیث ہو کہ جس کے اندر یہ سات نزاج کی حدیث شامل ہے اب یہ فقرہ جو ہے وہ حدیث قدسی کا ہے فَلَمَّكْتَمَلْنَا جَمِعًا تَهْتَ الْقِسَا قَالَ اللَّهُ اَلَمُوا يَ مَلَائِكَتِ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي اِنِّ مَا خَلَقْتُو سَمَعًا مَبْنِيَا وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَا وَلَا قِمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسَ مُزِيَا وَلَا فَلْقِ يَدُورِ وَلَا بِحْرِ يَجْرِ وَلَا فُلْقِ يَسْرِ إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَا أُولَى الْخَمْسَةِ الْلَّذِينَا هُمْ تَهْتَ الْكِسَوْخِ اللَّهُمْ اللَّهُمْ دیکھیں یہ دو لفظ لفظ قسم ہیں اب پورا قرآن اٹھائیے دیکھیں یہی سے بات ادھر چلی گئی تھی کہ چان کی آپ کو دوسری حدیث نہیں ملے گی جو حدیث سے قصہ ہے اسی میں اس شان کی قسم بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھئے چان کی قسم ہے سورج کی قسم ہے ستاروں کی قسم ہے گوڑوں کی قسم ہے دنیا بھر کی قسم اللہ نے کھائی ہے مگر پورے قرآن میں کہیں بھی اپنے عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی ہے صرف حدیث قدسی میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھائی ہے آپ غور کریں کہ آدمی اپنی عام زندگی میں بھی ترہ ترہ کی قسمیں کھاتا ہے ترہ ترہ کی قسمیں کھاتا ہے اولاد کی قسم جلدی نہیں کھاتا ہے ہے نا جب کوئی ایسی ہی بات ہوتی ہے تب اولاد کی کھاتا ہے منہ کہتا دیکھیں یہ رزق رکھا ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں یہ فلا چیز کی قسم کھا رہا ہوں اور ان سب میں جو ہے عزت و جلال کی دیکھیں اللہ کے پاس اولاد نہیں ہیں کیوں اولاد کی قسم کھائیں بال بچے نہیں ہیں اس کے لئے سب سے بڑی قسم اگر ہے تو اپنی عزت اور جلال کے قسم اور اتنی بڑی قسم اس نے کھائی ہے تو صرف اہلِ بیعت کی عظمت کے لئے کھائی ہے صرف اہلِ بیعت کی عظمت کے لئے عزتی و جلالی میری عزت کی قسم اور میرے جلال کے قسم نہ میں یہ زمین پیدا کرتا نہ میں یہ آسمان پیدا کرتا نہ میں دریاء پیدا کرتا نہ ان دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتا یہ سارا نظام جو ہم نے قائم کیا ہے صرف ان چادر کے نیچے جو پنجتن ہیں ان کے لئے میں نے یہ ساری کائنات کی تقلیق کی ہے ایک سلوات پڑھیں تو ساری کائنات کی تقلیق کس کی محبت میں ہوئی ہے آلِ محمد کی محبت میں ہوئی ہے یہ مثال براہ مثال ہے ضرورت تو نہیں تھی مگر بعد تک پہنچنے کے لئے تو محسوس کر رہا ہوں کہ اس مثال سے گزر چاہوں دیکھئے کوئی ہمارا کام کرنے والا ہے نوکر ہے ہماری خدمت کرتا ہے اس کے بعد پھر میں نے اسے اپنے بیٹے کی خدمت پہ لگا دیا کہہ دیکھو بھئی یہ میرا اکلوتہ بیٹا ہے یہ گھر دروازہ یہ مکان یہ سب کچھ یہ سب میں نے جو بنوایا ہے وہ اسی اکلوتے کے لئے بنایا ہے یہ سب کچھ جو ہے میرے پاس بھئی سب اسی کے لئے میں نے بنوایا ہے وہ نوکر میری تو عزت کرے مگر وہ میرے بچے کو عذیت دے میں اس نوکر کو رکھوں گا بھائی وہ یہ کہہ میں آپ کی عزت میں میں نے کیا کمی کی آپ کے اعترام میں میں نے کیا کمی کی آپ سے محبت میں میں نے کیا کمی کی میں کہوں گا ظالم ترین انسان میں نے جس کے لئے یہ سب اگر تم مجھے کچھ عذیت بھی دے دیتے تو وہ ماف کر دیتا مگر تم نے میرے بچے کو عذیت دیئے میں کیسے ماف کر دوں آپ غور کر رہے ہیں اس لیے کہ جس کی محبت میں انسان کوئی کام کرتا ہے کوئی انتظام کرتا ہے چاہتا ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو یہ فطری بات ہے نفسیاتی بات ہے اور کرنا اب اصولی بات ہے بنیادی بات ہے تو پھر جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے ہے نا ان پنجتن کی محبت میں تو جب پنجتن کی محبت میں زمین بنی ہے تو اس زمین پر اسی کو چلنے کا حق ہے جو ان پنجتن سے محبت کرے اگر یہ آسمان میں نے ان کی محبت میں بنایا ہے تو اس چھتری کے نیچے اسی کو رہنے کا حق ہے جو ان پنجتن سے محبت کرے اگر اس زمین پر کوئی اناج اگتا ہے یا میں اگاتا ہوں دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اناج میں اگاتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ہم یہ بالیاں میں اگاتا ہوں تو اگر یہ اگا رہا ہے اللہ تو انہی پنجتن کی محبت میں ہوگا رہا ہے تو کسی کو اب ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر پایا جانے والا پانی اور اس زمین سے اگنے والا اناج نہ ایک لقمہ کسی کو کھانے کا حق ہے نہ ایک بون پانی پینا اسے جائز ہے جو محبت اہلِ بیعت نہیں رکھتا ایک سلوات پڑھیں محمد اب اگر توجہ کرے تو ایک سائنٹیفک بات ذہن میں آگئی ہے اور سلسلے کی آخری بات اور یہ سے گفتگو سمیٹ لوں گا زمین آسمان چاند سورج سمندر کشتی افلاک موسم اتنی باتیں کی ہیں قرآن میں ارے حدیث قدسی میں زمین آسمان سورج چاند افلاک یعنی جس سے موسم بنتا ہے سمندر اور ان میں چلنے والی کشتیاں یہ اتنی چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں وہی آکسیجن پائی جاتی ہیں اگر آپ نارت پول پر چلے جائیں گے وہاں آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی اس لئے کہ نہ وہاں آپ کو سمندر ملے گا نہ زمین و آسمان کی بنیاد پر وہ سورج اور چاند کا تناسب ملے گا وہاں چھ مہینہ رات ہوتی ہے چھ مہینہ دن ہوتا ہے وہاں آپ کو اس طرح سے آکسیجن نہیں ملے گی ٹھیک ہے اب میں اپنے متوجہ کرنا چاہتا ہوں خاص جملے کی طرف بڑا مشہور ہے کسی کا یہ مصرہ کہ بے حب اہلِ بیت عبادت حرام ہے بڑا مشہور یہ مصرہ کہ بے حب اہلِ بیت عبادت حرام ہے یعنی اگر محبت اہلِ بیت نہیں ہے تو اس کی عبادت کرنا حرام ہے اور حدیث بھی ہے صادقہ آلِ محمد کی کہ اگر میری محبت نہیں ہے تو اس کی نماز نماز نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں مگر اس حدیثِ قدسی کے سائنٹیفک کاؤزس کو جب میں جمع کر کے دیکھتا ہوں زمین آسمان چاند سورج افلاق موسم سمندر دریہ کشتیاں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان سارے تناسب میں ہی پائی جاتی ہے آکسیجن تو اگر محبتِ اہلِ بیت دل میں نہیں ہے تو انسان کا ایک سانس بھی لینا حرام ہے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد بس بس گفتگو یہیں مکمل کر رہا ہوں آج کی کل آپ سے پھر انشاءاللہ اسی زاویے سے ملاقات ہوگی اور گفتگو آگے بڑھے گی کہ محبتِ اہلِ بیت کہ بغیر نہ زندگی حلال ہے نہ شریعت حلال ہے نہ دین حلال ہے یہی بات جنابِ سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھا کرتی تھی کہ بھائیہ یہ بتا دو کہ ہم آلِ محمد ہیں کیا ہماری ہی محبت واجب کی گئی ہے کیا قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى مِن ہماری ہی محبت مانگی گئی ہے اور اگر ہماری محبت مانگی گئی ہے تو بھائیہ یہ بتا دو کہ یہ ہمارے ساتھ جزیاتیہ ہو رہی ہے تماشیں مارے جا رہے ہیں عذیتیں دی جا رہی تو کیا یہی عجرِ رسالت ہے اور کیا یہی محبت ہے عزیزوں انہیں سفر ہونے کو آگئی سکینہ سینب کو چھوڑ کے زندان میں سو چکی ہے اہلِ بیعت کو رہائی کا حکم مل چکا ہے جب جنابِ سجاد نے کہا کہ ہمیں رہائی مل گئی ہے پھپی اممہ چاہے یہی رہیں یہ چاہیں مدینہ جائیں آپ کا کیا ارادہ ہے کا عزیز سے کہہ دو کہ ہمارے لئے ایک مکان خالی کرا دیں ابھی ہم اپنے بھئیہ کو رونے نہیں پائے ہیں اور ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دیئے ازاداروں مکان خالی کیا گیا شہزادی زینب مسائبِ اہلِ بیعت سنا رہی ہے اور گریہ وزاری جاری ہے اس نے میں تبرکات آگئے لٹے ہوئے سامان سرہ شہدہ شہزادی زینب نے سارا سامان لیا سب سے پہلے سب کی چادریں انہیں دیں لو رب رباب اپنی چادر لے لو لو لیلہ اپنی چادر لے لو بہنمِ کلسوم اپنی چادر لے لو اس کے بعد جب زینب نے اپنی چادر نکالی ایک ننی سی چادر اس میں سے اور سمٹ کے گری زینب نے اٹھایا اور رخ کیا اس ننی سی تربت کا خید خانے کی آواز دے سکینہ تجھے اپنا پردہ بڑا یاد آتا تھا بی بی لو چادر آگئی ہے عجرکو من اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائیں سوائے غمِ امامِ مظلوم میں عزادارو جب یہ قافلہ وہاں سے کربلا کے لیے چلنے لگا تو جنابِ زینب نے کہا سید سجاد ہم آخری ملاقات اپنی بیٹی سے کرتے ہوئے جائیں گے یہ قافلہ آگئی ہے تربت سکینہ پر پھپینے کلیجے سے تربت لگا یہ آواز دی سکینہ تجھے گھر جانے کا بڑا شوق تھا سکینہ سکینہ ہم گھر جا رہے ہیں تربت سے آواز ہے پھپی امم خدا حافظ اگر باپا سے ملاقات ہو تو میرا سلام مز کر دیجئے گا عزادارو جب ناخے پہ پھر شہزادیاں بیٹھی اور ہماریاں آگے بڑھیں جنابِ زینب نے گذرہ ٹھہے جاؤں مجھے علی شام کی عورتوں سے کچھ کہنا ہے عزادارو ناخہ رکھ گیا شہزادی زینب نے محمل کا پردہ سرکایا شان کی بی بیوں کو آواز دی بی بی آو ذرا میرے خریب آ جاؤ بی بی آ سمٹ کے آ گئی شہزادی کیا حکم ہے کہا میں اپنی لختِ جگر اپنی بیٹی تمہارے درمیان چھوڑے جا رہی ہوں دیکھو اس کی تربت کو اندیرہ نہ رہنے دینا سکینہ کو اندیرے سے خوف آتا تھا بی بی اور روزانہ ایک چراغ جلا دینا اور اس کے بعد رکھیا سکینہ خدا حافظ سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں سکینہ چچا کو کوئی پیغام دینا ہو تو دے دینا سکینہ میری لارڈلی تو اکیلے اللہ لعنت اللہ یلللقا سکینہ سہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ پالنے والے اس ذکر اور اس مجلس سے ازاق و قبولیت کا شرف اطافہ پالنے والے تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیوی اور اخروی کو پورا فرما جو بیمان انہیں شفاء کامل و آجل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما جو بے روزگار ہیں انہیں غیب سے رزق نو عطا فرما صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما پالنے والے تجھے محمد علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس کے اوپر کوئی شرعی ذمہ داری ہے اس سے اس سے سبق دوش فرما پالنے والے اس بیماری کرونا کو نست و نابود فرما مومنین کو زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیعت اور مجلس عضا کا موقع فراہم فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کے امام کے مجن و مددگار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ماتمی ایک بچی شوروں سے نکلی ہے یہ کہتی ہوئی کوئی بت نہ دے سکینہ کو نجف کا راستہ ایک بچی شوروں سے نکلی ہے یہ کہتی ہوئی کوئی بت نہ دے سکینہ کو نجف کا راستہ لب پہ تینہ قبی اے آگ تامن میں لگی لگی کوئی بچی شوروں سے نکلی ہے یہ کہتی ہوئی کوئی بچی شوروں سے یہ کہتی ہوئی کو نجف کا راستہ ایک بچی شوروں سے نکلی ہے نکلی ہے یہ کہتی ہوئی کوئی بد نہ دے سکینہ کو نجف کا راستہ نام ہے میرا سکینہ شاہ کی بیٹی ہوں میں رہے میں کاؤ ہے درے کل راستہ پوٹی ہوں میں نام ہے میرا سکینہ شاہ کی بیٹی ہوں میں رہے میں کاؤ ہے درے کر ڈال کی پوٹی ہوں میں چار سال سن میری دکھی آیت ماں ہو گئی کوئی بد جا دے سکینہ کو نجف کا راستہ ایک بچی شوروں سے نکلی ہے یہ کہتی ہوئی کوئی مطلع دے سکینہ کو نجف کا راستہ تربتہ تربتے دادا پی شم پا جلانی ہے مجھے داستانِ قربلا ان کو سنانی ہے مجھے تربتِ دادا پہ کی شمعہ جلانی ہے مجھے داستانِ قربلا ان کو سنانی ہے مجھے اے وہاں آرام فرما دے میرے دادا پہ کی کوئی مطلع دے سکینہ کو نجب کا راستہ ایک بچی شولوں سے نکلی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی مطلع دے سکینہ کو نجب کا راستہ جا کے دکھلاؤں گی ان کو میں تباچوں کے نشا چھنڈ گئے بندے ہمارے کوں ہے کانوں سے راپا چھنڈ گئے بندے ہمارے کوں ہے کانوں سے راپا مطلع دے سکینہ کو نجب کا راستہ ایک بچی شولوں سے نکلی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی مطلع دے سکینہ کو نجب کا راستہ 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 ایک بچی شنوں سے نگتی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ سلم نھایا ظالموں نے خیموں سے اٹھا دھوا جل رہا ہے داشت میں آلے آبا کا آشیاں ظلم نھایا ظالموں نے خیموں سے اٹھا دھوا جل رہا ہے داشت میں آلے آبا کا آشیاں آگ جیموں کی بجائے کسی طرح میری اپی کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ ایک بچی شنوں سے نگتی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ راہ امو جان کی کو سالیے تک دی ہوں میں ہر تمہیں کان کے پڑے ہیں کسی طرح میری اپی کو سالیے تک دی ہوں میں ہر تمہیں کان کے پڑے ہیں کسی طرح میری اپی ہر تمہیں کان کے پڑے ہیں کسی طرح میری اپی کان کے پڑے ہیں کسی طرح میری اپی کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ ایک بچی شنوں سے نگتی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ ہم کو پرسا بابا کا دینے تو ہی آتا نہیں لاشہِ سرور کو ہائے کوئی دھم لاتا نہیں ہم کو پرسا بابا کا دینے تو ہی آتا نہیں لاشہِ سرور کو ہائے کوئی دفنا تا نہیں ہائے غربت میں سکینا کا نہینہ سے کوئی کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ ایک بچی شنوں سے نکلی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ بھائی ہے زیماری کی نسرت کو آ سکتا نہیں مجھے تو ظالم کے دمچوں سے بچا سکتا نہیں بھائی ہے زیماری کی نسرت کو آ سکتا نہیں مجھے تو ظالم کے دمچوں سے بچا سکتا نہیں پائے عابد سے ہی پٹ کر جو رہی ہے بے قصر کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ ایک بچی شنوں سے نکلی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ کربلا سے اے زفر شاہ مدینہ دور ہے جا نہیں سکتی کہیں بچی بہت مجھے کربلا سے اے زفر شاہ مدینہ دور ہے جا نہیں سکتی کہیں بچی بہت مجھے کربلا سے اے زفر شاہ مدینہ دے سکینا تو نجم کا راستہ ایک بچی شنوں سے نکلی ہے یہ کہتے ہوئے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ لب پہ ہے لینہ ابھی ہے آگ دامن میں لگے کوئی بدلہ دے سکینا تو نجم کا راستہ سکتا 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 ہم کارم ہم کارم ده